بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکہ کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی یونیک سٹائل سوپ کی ریسپی کو لے کر نورملی سوپ جو ہے ہمارے گھروں میں کھانوں میں ڈینر اور لنچ میں اپٹائزر یا سٹارٹر کے طور پر لیا جاتا ہے لیکن یہ سوپ ایسا ہے کہ آپ لنچ یا ڈینر میں بنا رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو بنانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا ایک کمپلیٹ میل ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کا سوپ آج ہم بنا کر تیار کریں گے اور اگر چینل پر نیو ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بل بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تو چلیے یونیک سٹائل کا سوپ بنانا ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک ٹیبل سپون میں نے اویل کا لیا ہے اور یہاں پہ میں نے دو جوے لے لیا تھے بڑے والے ان کو اس طرح سے چوپ کر لیا ہے برک برک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کو تھوڑا سا ہم جو کلر دیں گے بس لائٹ سا اور یہاں پہ میں کچھ سبجیاں استعمال کر رہی ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے لے لیا تھا تیسرا حصہ میں نے لے لیا تھا بند گوبی کا اس کو برک برک اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا اور ایک میں نے آدھی کاجر لے لی تھی جس کو برک برک کٹ کر لیا اس طرح سے تھوڑا سا اس کو بھی فرائی کریں گے ایک منٹ کے لیے اور اب یہاں پہ ایک کپ میں شریڈڈ چکن کا استعمال کر رہی ہوں جس کو میں نے نمک اور کالی مرچ ڈال کے جو ہے میں نے اس دیکھ سے اس کو بوائل کر کے شریڈ کر لیا تھا یہاں پہ میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون ڈالا ہے کالی مرچوں کا اور ہاف ٹی سپون میں نے نمک کا ڈالا ہے اور بعد میں چیک کر لیں گے ہم جب اس میں سوپ پہ ڈال لیں گے تو اس کو بھی اس کے ساتھ دو منٹ اس کی جو ہے ہم تھوڑا سا اس کی بنائی کر لیں گے اور یہاں پہ اپ ڈیڑھ کپ جو ہے میں سوپ کا استعمال کر رہی ہوں یہ میں نے سٹوک بنا کے پہلے سے رکھا ہوتا ہے میں نے پہلے جو آپ کے ساتھ سوپ کی ریسپی شیئر کی ہے تو اسی ٹائم پہ میں نے یہ بنا لیا ہوا تھا وہاں تب میں نے سوپ کی جو ویجیٹیبل سوپ کی ریسپی شیئر کی تھی اور اسی میں سے بچا کے رکھا ہوا تھا یہاں پہ ہم نے ایک جو کپ ہے میکرونی کا ہم نے بوائل کر کے رکھیا وہی جو میکرونی بوائلنے کا طریقہ ہے کہ تھوڑا سا آئل اور نمک ڈال کر آپ اس کو بوائلنے گے فولی کھوک ہے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ کچھ سوسس ڈال دیں گے اچھا سوسس ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں سرکا ڈالا ہے میں نے سویا سوس ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون اور چلی سوس ڈالا ہے آپ کے پاس چلی سوس نہیں ڈالنا چاہتے کچھپ ڈالنا چاہتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ کچھپ بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون یہاں پہ کان فلار کا لے لیا ہے اور تھوڑا سا پانی جو ٹیبل سپون اس میں ڈال کے اس کو اچھے سی مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو ساتھ میں چمچ چلاتے جائیں گے تھکنس جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھیں کیونکہ ہم نے اس میں میکرونی کا یوز کیا ہے تو میکرونی جب ہم ڈالتے ہیں تو وہ بھی تھوڑی سی سوپ کو تھک کرے گی تو اس لیے کان فلور آپ ہاتھ روک کے ہی ڈالیں تو یہ دیکھیں اب میں نے یہ سارا ہی جو مکچر تھا میں نے ڈال دیا ہے اس میں اچھا اب یہاں پہ یہ بالکل اپشنل ہے کہ آپ اس میں ڈالنا چاہیں ویسے ہمارا سوپ ریڈی ہو چکا ہے میں نے یہاں پہ ایک انڈے کی سفیدی لی ہے اور اس طرح کے سس کو میں نے اچھے سے پھینٹ کے ڈال دیا ہے اور بہت ہی ہلکی ہاتھوں سے اس کو ہی لائیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے جو بچے سبزی کھانا پسند نہیں کرتے یہ ان کے لئے بیسٹ ہے وہ سبزی بھی کھائیں گے اور جب دیکھیں گے اس میں میکرونی ہے تو اسی کے لالچ میں یہ سبزیاں بھی کھا لیں گے تو اس طرح بچوں کی صحیح جو ہے وہ ٹھیک رہے گی تو آج کل کے بچے سبزی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا بہت ہی زیادہ یہ بنا لیں گے آپ کو روٹی شوٹی بنانے کی پھر اتنی خاص ضرورت نہیں پڑے گی تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ یونیک سٹائل کی جو سوپ ہے یہ آپ کو بہت پسند رہے گا آپ کے بچوں کو بہت پسند رہے گا آپ ضرور اس کو بنا کر دیکھئے گا تو اسی کے ساتھ میں اجازہ چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت بہت کیا رکھئے گا اللہ حافظ